جی سلام علیکم دوستو غرم شہزاد کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا غرم شہزاد جو ہیں وہ انڈڈ ہو چکے ہیں یہ کل میں نے اپنی ٹویٹر پہ رپورٹ کیا تھا مگر مجھے کچھ ٹائم نہیں تھا میلے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکا اب آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلو جی دوسرا ٹیسٹ میل جو کہ پنڈی میں کھیلا جا رہا تھا اس کے پانچویں اٹھ آخری روز غرم شہزاد جب بالنگ کر رہے تھے تو ان کو لور بیک میں جو ہے وہ پین فین ہوئی اور پھر ان کا ایم آری جو سکین ہے وہ کروایا گیا جب اس کی رپورٹ مصول ہو گی تو تب ہی پتا چل سکے گا کہ جو ان کی انجنی ہے وہ کس نویت کی ہے ان کو ریکاور ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا ری ہیب کرنے تو کتنا ٹائم لگے گا سب کچھ جو ہے وہ میڈیکل جو ان کے ایم آری کی رپورٹ ہے وہ مصول ہونے کے بعد ہی کچھ حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو جو کچھ بھی آپ کو ابھی اپ ڈیٹس ملیں گی وہ سب فضول ہوں گی سب جھوٹ پر مبدی ہوں گی ایم آری رپورٹ آنے کے بعد کچھ جو ہے ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے آپ کو پتا چل سکے گا صحیح فارمیشن پتا چل سکتی ہے پڑ یار یہ ایک بہت بڑا سیریس کنسرن ہے کیوں ہمارے جو پاکستان کی کرکٹ ہے وہ اس کی جو فیمس چیز ہے وہ ہے فواش بالرز پچھلے تین سے چار سال میں اگر بات کرتا ہوں میں آپ کو تقریباً درجہ بار کرکٹر سے سوری فواش بالرز گنواز سکتا ہوں کرکٹر نہیں کرکٹر میں تو پھر بیٹسمن بھی آئی جاتے ہیں سپینڈر والرز بھی آئی جاتے ہیں صرف فواش بالرز گنواز سکتا ہوں چلو جی گنواتا ہوں آپ کو پوریم شہزاد ہیں نسیم شاہ شاہین افریدی حسین علی حارس روف عمر جمال ہیں پھر اس کو کیا کہتے ہیں جی احسان اللہ دشان زمیر عرشد اقبال اور اس کے علاوہ احسان اللہ میں شاہد آپ کو گنوازی ہیں اور بھی اگر میرے کوئی مائنڈ سے بھی اس کی پوجی کہتا ہے محمد حسنہ نہیں بن کے اور بہت ساریہ سے میں آپ کو گنواز سکتا ہوں بٹ میرے بھی مائنڈ میں نہیں آ رہے تو یہ تو میں آپ کو ترجم سے زیادہ گنوازی ہیں جو فواش بالرز ہیں انجر ہو چکی ہیں کچھ ریہب کمپلیٹ کر چکی ہیں کچھ کا ابھی ریہب کمپلیٹ ہونے ہیں کچھ کا ابھی علاق چل رہے ہیں کچھ ابھی کمپلیٹ طریقے سے ان کا علاق نہیں ہو سکا تو یار ایک بڑا سی سیریس تنسر نہیں ہے اس چیز کو پاکستان کرکڑ بورڈ کو بڑے گوھر سے اس چیز کو لوک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ہمارے جو فاس بالرز ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ انجرڈ ہو رہے ہیں تو یہ تھی چھوٹی سی اپ ڈیٹ تو ابھی مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ